پرائیم ٹائم بولٹن کے پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات کیو اے آئی ایک ریڈیٹیڈ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس ارث بلڈنگ مدوبن اودائپور نمشکار میں ہوں عباس علی ریجوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون راجستان نیوز نائنٹی ون کے پرائیم ٹائم خبریں دیکھنے کیلئے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر اپنی اکلوتی اولاد کو موت کی نین سلانے والی کلیوگی ماں کو بھیجا جیل حتیہ کے کارنوں کی اصلی وجہ نہیں آئی سامنے جی ٹیو سے مارپیٹ ماملے میں جنتہ سینہ نے کی نسپکش جانچ کی مانگ ویدائک پریتی شکتاوت نے پوچھا رات دس بجے پارشت کے گھر کیا کرنے گئے تھے جی ٹیو صاحب ناکابندی توڑ کر بھاگ رہی کار پکڑی نو گرام ایم ڈی ایم کے ساتھ چار گرفتار کار گی زب ادھے پور پولیس نے چوری کی چوبیس وارداتوں کا کیا خلاصہ ایک بال اپچاری سہی چار کو پکڑا ٹیم دو پہیا واہن آٹھ موبائل اور بارہ سائیکلیں برامل ایک ماں چاہے کیسی ہی حالت میں ہو وہ اپنے بچے کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی لیکن ادھے پور میں ایک ماں کے دوارہ اپنے چودہ وارشی پتر کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دینے کے معاملے نے سب کو جھگجور کر رکھ دیا ہے ایک بیجنسمن کی پتنی دوارہ اپنے ہی چودہ سال کے بیٹے کو موت کے گھاٹ ادارنے والی اس ماں کو پولیس نے سوموار کو نیائلے میں پیش کیا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا اماماتہ تھاناکشیتر کے سہیلی نگر علاقے میں رہنے والی منیشہ پارک نے اپنے چودہ سال کے معصوم بیٹے پرنجے پارک کو کپڑے سکھانے والی رسی سے گلہ گھوٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس پورے معاملے میں جہاں ایک اور ماں کی مانسک استثیتی ٹھیک نہیں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہیں پولیس سوتروں کی ماں نے تو مرتک چھاتر کے پتا کے ویواہ ترسنبند بھی اس گھٹنا کے پیچھے بڑا کارن بتایا جا رہے ہیں اماماتہ تھانا ادھیکاری ہنونت سنگھ راج پروہیت نے بتایا کہ گھٹنا روی بار صبح ساڑھے چھے بجے ہوئی اس گھٹنا میں چودہ ورشی پرنجے پارک اپنے بستر پر سو رہا تھا اسی دوران اس کی ماں منیشہ پارک نے سرہانے پہ آ کر پرنجے کے گلے میں کپڑا سکھانے والی رسی ڈال دی بیٹے نے تین سے چار منٹ تک سنگرش کیا لیکن وہ ماں کی سخت بازوں کے آگے زیادہ ورود نہیں کر سکا اور اس کی سانسیں آخر ٹوٹ گئی اس کے بعد منیشہ نے قریب سات بجے کے اس پاس کنٹرول روم میں کال کیا اور بتایا کہ اس نے خود اپنے بیٹے کی ہتیا کر دیئے اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور مکان کا دروازہ کھلایا تو پولیس کے خوش اڑ گئے موقع پر ماں موجود تھی اور سامنے بستر پر اس کے اکلوتے بیٹے کا شو پڑا ہوا تھا وہیں اس پورے معاملے میں اپنے ہونہار چھاتر کی مرتیو سے ویتھت سین پول سکول کی درو دیوار بھی آج خاموشی کی چادر اڑھیں دکھائی دیئے بتایا جا رہا ہے اس ہونہار چھاتر کی مرتیو سے ویتھت سین پول اسکول کے پر پربندن نے سومگوہر کو اوکاش گھوشت کیا تھا ویدھیالے کی اور سے اوکاش گھوشت کیے جانے کے بعد ویدھیالے میں پورے دن سنناٹہ پسرا رہا ہتیا کی کارنوں کو لے کر پریوار والوں سے پوچھتا آج کی گئی اس میں کسی بھی پرکار کے جھگڑے یا بیوات کی بات سامنے نہیں آئیے نہیں پریوار والوں نے بتایا کہ منیشہ مانسک روپ سے بیمار ہے اس کا دو ہزار اٹھارہ سے علاج چل رہا ہے اور اسی کے چلتے غصے میں آ کر اس نے اپنے بیٹے کی ہتیا کر دیئے سومگوہر کو اماماتہ تھانا پولیس نے اس آروپی ماں کو نیائلے میں پیش کیا جہاں پولیس دوارہ کسی بھی پرکار کا ریمانڈ نہیں مانگی جانے پر اسے جیل بھیج دیا گیا بتایا جا رہا ہے پولیس قریب شام ساڑھے چار بجے کے آس پاس منیشہ پارک کو لے کر نیائلے پہنچی جہاں کورٹ روم میں ہوئی پیشی کے بعد اسے جیل بھیجنے کے آدیش دے دیئے گئے صحیح لی نگر نوازیوں کی مانے تو تین دن پہلے ستائیس جولائی کو اس پریوار نے مرتک پرنجے پارک کا برڈے منائے تھا وہیں آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ مہیلا کو مانسک روپ سے بیمار ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ پریجنوں نے اس بیماری کے بارے میں سب سے چھپایا ہو انہوں نے بتایا کہ منیشہ اکثر باہر دیکھتی تھی پرانتو اسے بیمار کبھی نہیں دیکھا ٹیکنو انڈیا اینڈی آر ادھائپور کا گت چودہ ورشوں سے ٹاپ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ جس کے چھانتروں کی پرتبھاوان سفلتا کا ادھائپور ساکشی ہے پچھلے چودہ ورشوں سے ٹیکنو انڈیا اینڈی آر کے سٹوڈنس گوگل، فیس بک، آئی بی ایم، ٹی سی ایس انفوسس جیسی انتراشتری کمپنیوں میں سفلتا پوروک کاریرات ہیں ٹیکنو انڈیا اینڈی آر کلڑواز ادھائپور ایڈمیشنز اوپن خانون نگر پالیکہ میں پارشد پتی علطاف باغوان پر شہری نرے گا کے جی ٹیو جائرام مینا کے ساتھ مارپیٹ کے عاروپ معاملے میں سوموار کو جنتہ سینہ کی اور سے گیاپن سوپا گیا جنتہ سینہ سرکشک اور پوروی ویدھائک رندیر سنگھ بینڈر کے نترتف میں ایک پرتی نیتی منڈل نے ادھائپور کے زلہ کلیکٹر ارویند پوسوال اور پولیس ادھک شک بھون بھوشن یادو کو گیاپن سوپ کر اس پورے معاملے کی نسبکش جانچ کی مانگ کی ہے وہیں ولب نگر ویدھائک پرتی شکتاوت نے اس پورے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی سہید وپکشی پارٹیوں پر اس معاملے کو دھارمک رنگ دینے کا آروپ لگایا ہے پرتی شکتاوت نے سوال پوچھا ہے کی جی ٹیو یہ بتائیں کی آخر رات دس بجے میں پارشد پتی التاف باغوان کے گھر کیا کرنے گئے تھے اور کس بات کو لے کر ان دونوں کی بیچ کہا سنی ہوئی اور مارپیٹ کے جو آروپ لگائے جا رہے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ صاف کر چکی ہے کہ اگر میرے سگے پتر کے خلاف بھی کسی طرح کے آروپ ہیں تو ان کی جانچ نشپکش روپ سے ہونی چاہیے اور اگر وہ آروپی ہے تو انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے پریتی شکتاوت نے بتایا کہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کے ساتھ نیائے پالی کا اپنا کام کرے گی جنتہ سینہ کی پتی ندی منڈل نے کانوڑ اور نگر پالی کا معاملے میں کیول پارشد پتی التاف باغوان کی گرفتاری تک کی معاملے کو نہیں روکنے کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پالی کا میں پھیلے ہوئے بھرستہ چار کی جانچ بھی کی جانی چاہیے کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے گیا پر میں بتایا کہ اٹھائیز جولائی کو کانوڑ اور نگر پالی کا جی ٹی اے جے رام میڑا کے ساتھ پارشد پتی نے جو مارپیٹ کر کے فرجی پلوں پر ہستاکشر کرنے کا دباؤ بنایا تھا اس کے خلاف نشپکش جانچ کی جانی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ پولیس نے آروپی کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن اس کے خلاف نشپکش جانچ بھی ضروری ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ منونی پارشد شوشیلا ٹیلر کے کھیت پر نرے گا کرمیوں سے کام کرائے جانے کا ماملہ بھی ہو جاگر ہوا تھا ایسے میں کانگریس کے نیرواچی چیئرمین اور اپ چیئرمین پہلے ہی بھرست آچار میں گرفتار ہو چکے ہیں ٹریپ ہو چکے ہیں اس دوران کانگریس نگر پالی کا پارشد پارس ناگوری پرکاش لکشکار آدھی بھی موجود تھے ادھر اس پورے معاملے پہ لے کر ویدھائک پریتی شکتاوت نے بھاجپا پر جنگ کر نشانہ ساتھے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ چاہے میرے بیٹے کے خلاف ہی کسی طرح کا کوئی آروپ کیوں نہ ہو اسے گرفتار کر اس کے خلاف جانچ کی جانی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ آروپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آخر جی ٹیو کو لے کر سوال پوچھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آخر رات دس بجے جی ٹیو علطاف باغوان کے گھر کیا کرنے گئے تھے انہوں نے اس پورے معاملے کی نشپکش جانت کرتے ہوئے اگر جی ٹیو جائرام مینا دوشی پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے شیطر میں جو سوہات خون ماہول بنا ہوا ہے جو ایک سامپرادیا پھلائی جاری بارتی جانتا پارٹی نوارا یہ بہت دکھت گٹنا ہے کسی ویقتی ویشش نے اگر کوئی گلتی کری ہے تو نیایک جانچ بیٹھے گی پولس ہے اس کے لیے پرشاستن ہے وہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے آپ باہر سے گاڑیاں بھر کے لاکتر کارے کرتا ہوں کی جو کی اس شیطر کی نہیں اور ان کو لاکتر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کومیریس گلت کام کر دی میں ویدائیق ہوں وہ میری پارشت کا پتی ہے تو میرا تو سٹیٹمنٹ ہے اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو بھی میرا سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ گلت ویقتی گلت ہے نیایک پونہ جانچ کی جائے اور دوسری بات جی تی ای صاحب کی جو بات ہے تو وہ رات کو دس بجے علتاف کے گل کیا کرنے گئے ایسا کیا ہوا ہوا وہ رات کو دس بجے علتاف کے گل کیا کرنے گئے ایسا کیا ہوا ہوا اس کی بھی تو جہاں چھو رہی ہے میں اس لئے چوب بیٹھے ہوں کیونکہ اس کا فیصلہ نہیں آئے پالی کا کرے گی بدائیگ اس کا فیصلہ نہیں کرتی ہے پھولے سہے پرشاہ سن ہے وہ لوگ جبردستی ایک سامپرادا ایک ہندوطو ماہول بنا کر وہاں پہ ہندوطو بات پھیلانا چاہ رہے ہیں اور میں کانگریس پارٹی کی بدائیوں کو میں 36 کوموں کو ساتھ لے سکتے چلتی ہوں چاہے وہ کسی بھی جاتی سماد اور شیطر کا واسی ہو پونم فنیچر 31 ورشوں سے آپ کی سیوہ میں آفیس، ہوسپٹلز، ہوتیلز، کالیج، کارپوریٹ اور سبھی طرح کے گورمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ٹرن کی پروجیکٹس ویسے شک پونم فنیچرز آپ کے لئے لائے ہیں زیرو ڈاؤن پیمنٹ زیرو پرسنٹ بیاج پر آسان بھرن یوجنا گھر کے آنگن سالہ کے سسرال کا ہر کونہ پونم فنیچر کے بینا بیٹیا سسرال نہ جائے پونم فنیچرز ہرن مگری سیکٹر 5 مین روڈ ادھائپور ادھائپور کی بھوپالپورا تھانہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک کار سے قریب دو لاکھ روپے کی ایم ڈی ایم برامت کی ہے پولیس نے اس معاملے میں چار لوگوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی اور اس معاملے میں پولیس نے چار آروپیوں کو حراست میں لیتے ہوئے انس کے دوارہ پریوں میں لائی جائی کار بھی ضبط کر لیے ساتھی نو گرام ایم ڈی ایم کو پولیس نے اپنے قبضے میں لیا ہے پولیس کے مطابق آئر تیرائے پر ناکہ بندی کے توران اس کاروائی کو انجام دیا گیا جہاں ایک کار کی تلاشی کے دوران یہ عوید مادک پدارت برامت ہوا ہے پتہ آیا جارہا ہے اس کار میں جودپور میں رہنے والے اکشے چودری، ریتک پرجاپت ارپت مہشوری اور جیش نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے کار بھی اپنے قبضے میں لے لیے تھانا ادھیکاری بھرت یوگی نے بتایا کہ اس پی بھون بھوشن یادو کے نردیشن پر عوید مادک پدارتوں کی تذکری کے روک تھام کو لے کر ابھیان چلایا جارہا ہے رویوار دیر رات ناکہ بندی کے دوران آئر تیرائے پر آتی ہوئی ایک کار کو رکھوانے کا پریاس کیا اس دوران جودپور نمبر کی گاڑی ناکہ بندی توڑ کر بھاگنے لگی پولیس نے پیچھا کر کار کو پکڑا اور کار میں بیٹھے ہوئے اکشہ چودری رتک پرجاپت ارپت مائشوری اور جیش کو حراست میں لے لیا پولیس نے کار کی تلاشی لی تو چاروں لوگوں کی قبضے سے قریب نو گرام ایم ڈی برامد ہوئی پولیس نے بتایا کہ پکڑی گئی ایم ڈی ایم کی قیمت قریب دو لاکھ روپے کے آس پاس ہے پولیس نے چاروں کو پکڑ کر تھانے لائے اور اس معاملے میں آروپیوں سے گہن پوچھتاچ کی جاری ہے ادھے پور کی گووردن ملاستھانہ پولیس نے شاتیر چور گینگ کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے ساتھی پولیس نے ایک بال اپچاری کو بھی ڈیٹینگ کیا ہے پولیس نے گرفتار کیے گئے آروپی سے بائیک چوری کے ساتھ ساتھ شہر میں ویبین تھانہ علاقوں سے چرائے گئے تین دوپئیا واہن آٹھ موبائل فون اور بارہ سائیکلیں برامت کی ہیں پولیس نے کل چوبیس وارداتوں کا خلاصہ کیا ہے اس معاملے میں پولیس نے پیوش سنگھ شیخاوت نام کے آروپی کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے پیوشنگ شیخاوت سیکٹر چہودہ کا رہنے والا ہے ساتھی پولیس نے ایک بال اپچاری کو بھی ڈیٹینگ کیا ہے ادھرپور کے ویبین تھانہ کشہتروں میں ہو رہے ہی دوپئیا واہنوں کی چوری کے سلسلے میں خلاصہ کرنے کیلئے پولیس دوارہ ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا پولیس ٹیم دوارہ گھٹنا اس طلقہ نیرکشن کر آس پاس کشہتر میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کھنگا لے گئے ساتھی کشہتر میں سندگد لوگوں کے ساتھ پورو میں چالان شدہ بدماشوں سے پوشتاج بھی کی گئی اسی دوران ایک سندگد بال اپچاری کو پولیس نے ڈیٹین کر دے اس سے پوشتاج کی تو اس نے اپنے ساتھی پیوش سنگھ سکھاوت کے ساتھ مل کر ایک سوزو کی ایکسس 125 سی سی چوری کرنے کی بات سکار کر لی بال اپچاری کو ڈیٹین کرنے کے ساتھ ہی آروپی پیوش سنگھ سکھاوت کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس سے گھٹنا کے سمبند میں انوس اندھان کیا گیا تو دونوں نے موج مستی اور مہنگی جیون شیلی جینے کے لیے چوری کی واردات کرنے کا کام کرنا خبول کر لیا وہیں اس کے بعد ادھے پور شہر کے ویبن نے تھانا شیطروں سے چوری کی گئی قریب چوئی سواردات کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے اس دوران چرائے گئے واہانوں موبائل فون اور سائیکل بھی برامت کی ہیں ادھے پور کے پرطاب مگر تھانا علاقے میں پچھلی دنوں ایک سونے مکان کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں سے پوستاج کے دوران ان کی نشان دہی پر چوری کی گئے مال کو بھی برامت کر لیا ہے تھانا عدیقاری ہمانشو سنگھ راجعوت نے بتایا کہ چوری کی گھٹنا کے بعد ٹیم کا گھٹن کر سندگ بھی یوکوں کی تلاشی شروع کی گئی تھی اس دوران بتایا گئے ہلیے کے آدھار پر پولیس نے کنہیا لال اور کانو پتا عوم پرکاش نٹ عمر 21 ورش کو ڈیٹین کیا تھا اور اسی دوران ڈھیک لی کے اور ڈیوی اندری سنگ ڈیوڑا کو بھی گرفتار کیا تھا پولیس نے ان دونوں آروپیوں سے پوچھ تاج کرنے پر پہلے تو معاملے سے انوگیتہ ظاہر کرنے کی بات بتائی گئی وہیں پولیس نے بتایا کہ جب منو وگیان ایک طریقے سے دونوں سے پوچھ تاج کی گئی تو دونوں کے دوارہ اس پورے معاملے میں واردات کرنا سوئی کار کر لیا گیا پولیس نے دونوں سے چوری کیا گیا قریب ایک کلو چاندی کا کندورہ اور قریب ایک کلو سو گرام وزن کے دو چاندی کے پائز برامت کی ہیں کھانگی نام کی مہلہ ہے جو وزلی ویوارد میں کام کرتی ہے پاور آس کولونی میں یہ نماز صورت ہے یہ مہلہ ستہیس تاریخ کو اپنے پریوار کے ساتھ میں اجین گئی ہوئی تھی اور پیچھے سے گھر میں چوری ہو جاتی تو انہوں نے اٹھہیس تاریخ آ کر کے تھانے پر ریپورٹ درست درست در بئی تھی پر پولیس کی ٹیم گٹیت کی گئی اور اچادی گار رشن ریدش پاک کر کے ہم نے اس میں کافی خوشبین کی تو آج ہمیں جو کلیو ملا اس کے آدار پر ہم نے دو لڑکوں کو پکڑا جس میں ایک کنیا لال ہے اور ایک دیپک نام کا ویٹتی ہے دیپک دیویندر نام کا دیپک دیویندر تو ان کو پکڑ کے ہم نے ان سے پوچھتا چکے تو جو چرائے ہوئے گہنے ہیں قریب ڈیٹھ کلو چاندی کے کندورا اور پائجب نام کے جو گہنے ہیں ان کو انہوں نے برابر کیا ہیں اور دونوں ڈھیکلی کے نوازت ہیں اور ابھی ریکارڈ دیکھ کے مہیلہ کے چلے جانے کے بعد میں جب درست ہونا تھا تو یہ کئی دور دراز سے ان کو مہیلہ کو پہچانتے کی تھے اور انہیں یہ اندیسہ تھا کہ یہ مہیلہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے اور دو دن بعد آنے والی اسی درمیان انہوں نے یہ بار دھاتا ہے راجستان کے پورو مکہ منتری موہنلال سخاریہ کی جہنتی پر کانگریس کارکرتاؤں نے شدھاندلی کارکرم کا آئی جن کیا درگا نیسری استیت ان کی سمادھی اسطحل پر سخاریہ سرکل استیت ان کی مورتی اسطحل پر پوش پانجلی دیتے ہوئے کانگریس کارکرتاؤں نے ان کے یوگدان کو یاد کیا اس موقع پر سی ڈبلیو سی ممبر رگو ویر سنگھ مینا نے کہا کی وکسٹ راجستان کی جو تصویر ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ سخاریہ جی کی دین ہے انہوں نے اپنے مکہ منتری کال میں دیواز یوجنا مانسی باکل یوجنا جسی بڑی بڑی پریوجناوں کا خاکہ تیار کیا تھا جس کی وجہ سے آج ادھے پور کی جھیلیں ہر سمیں لبالب رہنے لگی ہیں شرم کلیان بورڈ کے اپادیکش جگدیش راج شریمالی نے اس موقع پر اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کی سخاریہ جی نے اپنے مکہ منتری کال میں جو وکاس کے کارے کیے ہیں ان سے آج راجستان وکاس شیل راجیوں کی شینی میں سب سے آگے کھڑا ہے مہی شردہ سمن ارپت کرنے والوں میں شہر جلا جکش فتے سنگھ راتھوڑ بھی موجود تھے راتھوڑ نکاہ کی سخاریہ صاحب راجستان میں وکاس کے پریائے تھے انہوں نے اپنے کاریکال میں ہر ورگ کا دھیان رکھتے ہوئے یوجناوں کو تیار کیا ہے اس موقع پر راجستان پردیش کانگریش کمیٹی کے مہا سچیف کرشن گوپال شرما ورشت کانگریش نتاج سوریش شریمالی راجستان پردیش کانگریش کمیٹی کے پروکتہ پنکچ کمار شرما اے بلوک کے ادھیکش یوگیشور مینا بی بلوک ادھیکش عجے سنگھ چندر سنگھ کوٹھاری سوریش ستھار اور سخاڑیا پریوار کی پتر ودھو نیلیمہ سخاڑیا مہیلا کانگریش ادھیکش نجمہ میوہ فروش مدھو سالوی اوشا گپتہ چندہ سوہالکہ دینیش دوے ڈاکٹر بی آر ڈاکٹر بی آس ارجن میناریہ پارشد ارونٹاک سنکر چندیل رویندر پال سنگھ کپپو بطول حبیب سنجے مندوانی ریکھا ڈانگی ہدایت اللہ نینہ پروہید ادھینند پروہید اور جگدیش کماؤت سعید کئی کانگریش کارکتہ موجود تھے ڈھے پور کی جھیلوں کو بھرنے والے کیچمنٹ علاقے میں پانی کی آوک لگاتار بنی رہنے سے جل سنسادن ویبھاگ نے آکودڑا باندھ کی ٹنل کے گیٹ چار ڈانچ کھول دی ہیں ادھر فتہ ساگر کی چاروں گیٹ پورے کھولنے سے اس پر اب ڈس انچ کا جھرنا چل رہا ہے مدار کے دونوں تعلابوں کے ساتھ ساتھی بڑی تعلاب پر بھی چادر چلنے کا سلسلہ جاری ہے آکودڑا باندھ کا جل ستر اٹھارہ پوائنٹ چالیس میٹر کے مقابلے سترہ پوائنٹ نبی میٹر ہونے پر اس کے پانی کو گیارہ کلومیٹر لنبی ٹرنل سے پچھولہ جھیل میں ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے آکودڑا باندھ کے اوور فلو ہونے پر اس کا پانی مانسی واقل باندھ پہنچتا ہے لیکن مانسی واقل باندھ میں اب زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہونے کے چلتے اسے ٹرنل کے گیٹ کھول کر پانی کو ادھر پور لائے جا رہا ہے مانسی واقل کا جل سترہ پانسو اکیاسی پوائنٹ بیس آر ایل میٹر کے مقابلے پانسو اسی پوائنٹ اسی آر ایل ہو چکا ہے ایسے میں ولب نگربان میں بھی اب ادھر ساگر کے پانی کی آوق بنی ہوئی ہے اور بڑھگاؤں باندھ کو بھی جل ہی چھلکنی کی امید جتائی جا رہی ہے وہیں جے سمندھ کے جل ستر میں ابھی بھی جل ستر میں بڑھوستری کی امید اور انتظار برقرار ہے راج سمندھ کے آمیٹ اپخند کے سردار گڑھ میں اچھی بارش سے جلے کے کئی ندی تالابوں میں اچھے پانی کی آوق ہوئی ہے وہیں پہلی بارش میں بے نکلی چندر بھاگا ندی سے پانی کی اچھی آوق کے چلتے گیارہ پٹ بھرا اکشنطہ والا منوہر ساگر تالاب بھی چھلک گیا ہے آپ کو بتا دیں دو ہزار سترہ کے بعد یعنی قریب چھے سال بعد یہ تالاب پھر سے چھلکا ہے آمیٹ اپ تحصیل چھتر کے گاؤں میں کبھی ریمجن تو کبھی تیز بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اسی کے چلتے چندر بھاگا ندی میں پہلی بار میں ہی اچھے پانی کی آوق شروع ہو گئی تھی اس ایک چھتر میں گرامیڑوں میں خوشی کی لہر تھی وہیں ندی میں بہتے پانی کو نہارنے کے لیے ہر کوئی آتور دکھائی دے رہا تھا وہیں اس کے تٹ پر اچھی بارش کے چلتے بھیڑ دکھائی دے رہی تھی میں آپ کو بتا دیں چندر بھاگا ندی کا پانی منوہر ساگر تالاب میں پہنچا تو اس کا سروع بھی نکھر گیا اس دوران پشال جنگ سنگرہن کشیتر والے اس تالاب کے لبالب ہونے سے کسانوں اور گرامینوں کے چہرے بھی کھل اٹھے تھے قریب چھ سال بعد اس تالاب میں اتنا پانی آیا کہ ایک بار پھل سے اسے چھلک نہ پڑا اس تالاب کے چھلکتے پانی کی چادر دیکھنے کے لیے کئی گرامین اتسک نظر آئے آپ کو بتا دیں ورش 2017 کے بعد اس تالاب پر پانی کی چادر ایک بار پھر سے چلیئے چادر چلنے اور اس تالاب کے چھلکنے کی سوسنا سے چھت رواسیوں میں اتسا کا واحول ہے آئیے چلتے چلتے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں بھی تک کی خاص خبروں پر اپنی اکلوتی اولاد کو موت کی نیند سلانے والی کلیوگی ماں کو بھیجا جیل حتیہ کے کارنوں کی اصلی وجہ نہیں آئی سامنے جی ٹیو سے مارپیٹ ماملے میں جنتا سینہ نے کی نسپکش جانچ کی مانگ ویدائک پریتی شکتاوت نے پوچھا رات دس بجے پارشت کے گھر کیا کرنے گئے تھے جی ٹیو صاحب ناکابندی توڑ کر بھاگ رہی کار پکڑی نو گرام ایم ڈی ایم کے ساتھ چار گرفتار کار گی زب ادھے پور پولیس نے چوری کی چوبیس وارداتوں کا کیا خلاصہ ایک بال اپچاری سہی چار کو پکڑا ٹیم دوپیہ واہن آٹھ موبائل اور بارہ سائیکلیں برامر یہ تھی پرائم ٹائم کی بڑی خبریں ٹی ٹائم میں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت پوری نیوز نائنٹی ون ٹیم کو اور دیکھتے رہیے نیوز نائنٹی ون راجستان نمشکا پرائم ٹائم بولٹن کی پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلا واہ ایک ماد کیو اے آئی ایک ریڈیٹ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے اینڈ 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 اپرووڈ ایکوپمنٹس ارث بیلڈنگ مدوبن اودائپور یہ ہے چینل نائنٹی ون پلاس نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون نیوز نائنٹی ون آواز ہم سب کی موسیقی